وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قبل ساتھ اترام تئیس میں پارے میں ہم نے سورہ صافات اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے اس کا آغاز کیا تھا اس کے پانچ رکوع ہیں اور ایک سو بیاسی آیات ہیں تو رکوع تھوڑے اور آیات بہت طویل لگ رہی ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی آیات ہیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ایک ایک لائن میں تین تین آیات ہیں یہ مکی سورہ مبارکہ ہے اور مکی سورتوں کا آپ نے ظاہر کے اعتبار سے بھی یہی مزاج ہے چھوٹی آیات ہیں اور بڑی فسیع و بلیغ جو ہیں وہ آیات مبارکہ ہیں تو اس سورت کا مرکزی موضوع توحید باری تعلیٰ اور آقے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء کی جو رسالت ہے اس کو ثابت کیا گیا ہے تاریخی شواہد کے ساتھ اور جو ایمان بالآخرت ہے اس کے اوپر بڑی تاقیدن بات کی گئی ہے آج کی جتنی آیات مبارکہ ہیں ان سب کا تعلق ایمان بالآخرت کے ساتھ ہے اہل مکہ اور مشرقین کا آخرت کے اوپر ایمان نہ لانا مکمل طور پر ان کا اس کے بارے میں تمسخر اڑانا اس کے حوالے سے جو ہے وہ ان کو حقیقتیں کچھ بیان کی گئی ہیں اور کچھ ریالیٹیز ان کے سامنے رکھی گئی ہیں ان کے جو اعتراضات اور خدشات سے ان کو دور کیا گیا ہے جب انہیں کہا جاتا کہ تم نے مرنے کے بعد دوبارہ بھی اٹھنا ہے تو وہ اس کو مزاق سمجھتے تھے یہ قرآن نے اس کو مزاق کہا ہے کہ یہ اس کو مزاق سمجھتے تھے اور ان کے لیے اس کو اقلی پیمانے پر سمجھنا بڑا مشکل تھا کہ ہماری ہڈیاں بھی جب کھوکلی ہو جائیں گی تو ہم اس وقت بھی اٹھ جائیں گے تو یہ جو ایک ریشنلزم کی پوری ویو ہے پوری دنیا میں اقلیت پسندی اور اقلیت پرستی کی یہ ان کے لیے بھی ایک مو توڑ جواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ ہماری اقل اور ہماری سمائی سے بہت ماورا ہے اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جس نے ہمارے ذہن کو بھی تخلیق فرمائے اور ہمیں بھی تخلیق فرمائے تو بڑی سادہ سی آیات ہیں اور قیامت کے دن جو رسوائی ہے قیامت اور روز جزا کو نہ ماننے والوں کی ان کی رسوائی کو آج پوری اس آج کی آیاتیں مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے ہم نے پندرہ نمار آیت تک پڑھا تھا پندرہ کو آج پھر ملا کے پڑھ کے آگے چلتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالو اور کہتے ہیں یہ منکرین حق جو ہیں اور منکرین قیامت کہتے ہیں انہازہ اللہ سحرم مبین یہ جو آقے دو جہاں مسلمانوں کے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم یہ جو آپ فرماتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے ہم نے مرنا ہے یہ انہازہ نہیں ہے یہ اللہ مگر سحرم مبین کھلا جادو یہ تو جادو ہے اور ماظر اللہ شعبدہ بازی ہے یہ کوئی حقیقت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں کہتے ہیں اَعِذَا مِتْنَا اَعِذَا جَبْ مِتْنَا ہم مر جائیں گے ان کا موقف یہ ہے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے وَكُنَّا تُرَابَا وَاوکا مانا اور کُنَّا ہم ہو جائیں گے تُرَابَا مٹی جب ہم مٹی ہو جائیں گے وَعِذَا مَا اور جو ہماری ہڈیاں ہیں تو اَعِنَّا لَمَبْعُسُونَ اَا کیا اِنَّا بِشَكْ هَم لَمَبْعُسُونَ کیا واقعی ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے یہ جو لام ہے یہ واقعی اور حقیقت کی آگائی کے لیے تاقید کے لیے لَمَبْعُسُونَ کیا حقیقتانا ہم واقعی اٹھائے جائیں گے اَوْ آبَاؤنَ الْاوَّلُونَ اَوْ يَا آبَاؤنَا ہمارے جو آباؤ اعیداد ہیں ہمارے جو فور فادر ہیں الْاوَّلُونَ پہلے گزر چکے وہ بڑے بڑے نام رکھتے تھے کسے کہانیوں میں عرب ان کو پڑھتے سنتے تھے کیا وہ بھی اٹھ جائیں گے قبروں سے یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی بڑے تحکمانہ انداز میں ان کو بات کی گئی ہے قُلْ اے حبیبِ مُقرَّم آپ فرمائیے نعم ہاں تم اٹھوگے بھی وَانْتُمْ دَاخِرُونَ اور تم زلیل و خوار بھی ہوں گے جس کو تم مشکل سمجھتے تھے کہ قیامت تو نہیں آنی اتنی بڑی قیامت اور اتنا بڑا نظام کائنات تباہ و برباد ہو جانا اللہ فرمارے فَانَّمَا پس در حقیقت یہ جو قیامت ہے زجر کہتے ہیں جھڑکنے کو جیسے اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے زجر و توبی فلانے فلان کی بڑے زجر و توبی کی تو ڈانٹنا ہے فَانَّمَا هِيَا زَجْرَتُمْ وَاحِدَ یہ تو ایک چھوٹی سی جھڑکی ہوگی جیسے بندہ کسی کو کہتا ہے اوہ ایسے بیٹھ جا بس اتنا سارا اللہ تعالی کا حکم چلے گا تو یہ ساری بنی و کائنات ختم ہو جائے گی فَإِذَاهُمْ يَنْظُرُونَ پھر یہ جو اپنی اپنی قبروں میں ہوں گے یہ نکلیں گے فَإِذَاهُمْ پس یہ اس وقت يَنْظُرُونَ دیکھنے لگیں گے ان کو سارا کچھ نظر آ جائے گا کہ ہم اٹھ گئے ہیں اور ہمیں یہ قبروں سے کس نے اٹھایا ہے وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَازَا يَوْمُ الدِّينَ اس وقت کیا کہیں گے وَاو کمانا اور کہیں گے يَا وَيْلَنَا هَيْ هَمْ حَلَاقُ ہو گئے هَازَا يَوْمُ الدِّينَ یہ بدلے کا دن آگیا جس کے بارے میں ہمیں کہا جاتا تھا هَازَا يَوْمُ الْفَسْلِ اللَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُقَذِّبُونَ وہاں جواب آئے گا ان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اور فرشتوں کے ذریعے هَازَا يَوْمُ الْفَسْلِ ہاں یہی ہے فیصلے کا دن اللَّذِ جس کو كُنْتُمْ بِهِ تم تھے تُقَذِّبُونَ جھٹلاتے ہیں ہاں یہی فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے اس وقت اللہ کیا فرمائے گا ان فرشتوں کو جو ان کو ہانک کر لے جائیں گے اخشرو اللہ فرمائے گا اکٹھے کرو فرشتوں ان کو اکٹھا کرو اسی سے نکلا ہے میدان محشر اخشرو فیل ہے اور اس سے جو ایڈورب آف لوکیشن ہے ظرف مکان ہے یہ اس سے محشر بنا ہے اخشرو اے فرشتوں ان کو جمع کرو اللَّذِينَ ظَلَمُ جنہوں نے ظلم کیا یہاں ظلم سے مراد سب سے بڑا ظلم شرک ہے اِنَّ شِرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمُ شرک بہت بڑا ظلم ہے تو اللہ فرمائے گا فرشتوں ان ظالموں کو جمع کرو جنہوں نے میرے ساتھ شریک ٹھہرائے تھے دنیا میں وَأَذْ وَاجَهُمْ اور ان کے ساتھیوں کو سنگی ساتھیوں کو ان کے جوڑوں کو ان کو بھی ان کے ساتھ اکٹھا کرو وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ اور ان کو بھی ان کے ساتھی اکٹھا کرو جن کی یہ پوجہ کیا کرتے تھے اور جن کی یہ عبادت کرتے تھے اس وقت یہ سارے سنگی ساتھی عابد مابود سارے اکٹھے ہوں گی وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے مِنْ دُونِ اللَّهِ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کو چھوڑ کر جن کی یہ عبادت کرتے تھے ان سب کو ایک جگہ پر اکٹھے کرو فَحْدُوْهُمْ اس وقت تو انہیں ہدایت ملنی تھی سراتِ مستقیم کی اگر یہ دنیا میں ہوتے تو جس کی ہم نماز میں دعا مانگتے ہیں ہر نماز میں اِحْدِنَ السِّرَاطِ الْمُسْتَقیم لیکن جب یہ راستہ انہوں نے نہ مانگا اور انہیں نہ ملا تو اب اللہ فرمائے گا انہیں وہ راستہ تو قبول نہیں تھا فَحْدُوْهُمْ ان کو اب لے جاؤ ان کو دکھا دو الَا سِرَاطِ الْجَحِيم نَا کے سِرَاطِ مُسْتَقیم اب راستہ کون سا ہوگا اِرَا سِرَاطِ الْجَحِيم ان کو جانم کے راستے کی طرف لے جاؤ جانم کے سینکڑوں نام ہے ان میں سے ایک نام ہے جہیم انہیں وہاں سراتِ مستقیم منظور نہیں تھا اب انہیں سراتِ الْجَحِيم کی طرف لے جاؤ وَقِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَسْعُولُون اب جب حکم ہو جائے گا کہ ان کو لے چلو تو جاتے ہوئے کہا جائے گا نہیں انہیں تھوڑی دیر ٹھہراؤ ان سے تھوڑی سی پوچھ گوچھ بھی ہم نے کرنی ہے جاتو رہے ہیں یہ دوزہ کی طرف لیکن انہیں تھوڑی دیر ٹھہراؤ تھوڑی سی ان کے ساتھ گفت و شنید بھی کرنی ہے وَقِفُوْهُمْ وَاوْکَمَانَا اور کِفُوْ انہیں ٹھہراؤ ہم ان کو انہیں ذرا روکو وَقَفَا یَاکِفَوْکَمَانَا ویسے ہی ٹھہرنا موقف بھی اسی سے نکلا ہے موقف بھی اڈے کو کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ وَقِفُوْهُمْ اب روک لو انہیں انہم مسئولون ان سے کچھ سوال کیے جائیں گے ان سے کچھ سوال ہونے سوال کیا ہوگا مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ کیونکہ وہاں تین لوگ اکٹھے ہوں گے عابد بھی معبود بھی اور سنگی ساتھی بھی یہ پورے گروہ باطل کے اکٹھے ہوں گے اب ان سے اللہ پوچھے گا مَا لَكُمْ کیا ہو گیا ہے اب تمہیں لَا تَنَاصَرُونَ مدد ایک دوسرے کی کیوں نہیں کرتے ہو یا نصرہ نہیں ہے بلکہ تناصرون ہے بابِ تفاعل ہے میوچل ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا لَا تَنَاصَرُونَ اب تم سارے فس گئے ہو دوست یار بھی فس گئے ہو عابد معبود بھی فس گئے ہو لَا تَنَاصَرُونَ کیا ہو گیا مدد کیوں نہیں کرتے ہو دنیا میں طلبگار تھے کہ یہ مدد کرتے ہیں ایک دوسرے کی اب مدد ایک دوسرے کی کیوں نہیں کرتے ہو بَلْهُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ اب اس وقت کہا جائے گا دنیا میں جا بینے کہا جاتا تھا نا سر جھکا کے چلو تو نہیں چلتے تھے بَلْهُمْ بلکہ یہ الْيَوْمْ آج کے دن مُسْتَسْلِمُونَ سَرِ تَسْلِيمِ خَمْ کیے ہوئے ہیں آج سر جھکائے ہوئے ہیں اللہ فرمائے گا اس وقت کیوں نہیں جھکاتے تھے اب ذرا کرو نے ایک دوسرے کی مدد پتا چلے تم کتنے بڑے لوگ تھے وَاَقْبَلَ بَعْدُهُمْ عَلَىٰ بَعْدِيَتَسْلُونَ اب وہ ایک دوسرے سے لار پڑھیں گے جب اس طرح کا بندہ جس کا موقف غلط ہو جب اس کو کہا جیسا فائی پیش کرو تو وہ دوسرے پر ڈال دیتا ہے دوسرے اس پر ڈال دیتا ہے وَاَقْبَلَ بَعْدُهُمْ اور وہ اقبالہ آگے بڑھنا ہوتا ہے لیکن یہاں آپ سمجھ لیں کہ ایک ایسا ورب ہے جو امپرفیکٹ ورب ہے مکمل ورب نہیں ہے یہ مفہوم کلیر کر رہا ہے وہ اقبالہ اور متوجہ ہوں گے بَعْدُهُمْ ان میں سے بَعْد عَلَىٰ بَعْدٍ کچھ کی اوپر وہ آمنے سامنے ہو جائیں گے يَتَسَعَلُونَ سوال کریں گے ایک دوسرے سے آپ سوال کریں گے یہ جو ان کے پیروکار تھے وہ اپنے سرداروں کو کہیں گے جو ان کو برے کاموں پہ اور خصوصاً شرک کی طرف لاتے تھے ان سے یہ کہیں گے قَالُو وہ پیروکار سرداروں سے کہیں گے غلطی تو سرداروں تمہاری تھی ہمارے پاس آتے تھے بڑے کرو فر کے ساتھ بڑے بڑے تم نے پینی ہوتی تھی مثال کے لیے بڑی ٹور ٹپا تھا تمہارا وہ ٹور ٹپا جو تمہارا ہمارے سامنے آتا تھا تو ہم تو سمجھ کے اس لیے تمہارے ساتھ چلتے تھے کہ تم تو بہت بڑے لوگ ہو تو پیروکار یہ بات کن کے اوپر ڈال دیں گے اپنے سرداروں کے اوپر ڈال دیں گے جو ان کو شرک کی طرف لاتے تھے قَالُو بَلْ لَمْ تَقُونُ مُومِنِين اور وہ پھر کہیں گے بَلْ لَمْ تَقُونُ مُومِنِين تم ایمان تو نہیں نلائے تھے ہمارے اوپر یہ کہیں گے ہمیں جرم کی طرف لے جانے والے تم تھے تو وہ کیا کہیں گے قَالُو وہ کہیں گے بَلْ لَمْ تَقُونُ مُومِنِين ہم نے کہا تو تمہیں تھا لیکن ایمان تو تم نے نلائے تھے ہمارے اوپر اب ہماری غلطی بھی کوئی نہیں ہے تو پیروکار اپنے سرداروں سے اور سردار اپنے پیروکاروں سے جان چھڑائیں گے وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلْتَان وَمَا وَاوکَ مَنَا اور مَا نہیں کَانَا تھا لَنَا ہمیں عَلَيْكُم تم پر مِّن سُلْتَان کوئی غلبہ ہمیں تو تمہارے اوپر کوئی غلبہ نہیں تھا ہم نے تو جس تمہیں کہا تھا ہماری بات تم نے مانی تو نہیں تھی یعنی ایک دوسرے کے آگے وہ لا جواب ہوں گے بلکن تم قومن تاغین وہ کہیں گے بل بلکہ کنتم تم ہی تھے قومن ایسے لوگ تاغین سرکش سرکش تو تم خود تھے ہمارے کہنے پہ تو تم نے سرکشی اختیار نہیں کی تھی فَحَقَّ عَلَيْنَا قَالُ رَبِّنَا إِنَّا لَزَائِكُون اب وہ بھی اپنا دامن چھڑائیں گے فَحَقَّ عَلَيْنَا وہ کہیں گے فَحَقَّ عَلَيْنَا حَمْ پر قَالُ رَبِّنَا ہمارے رب کا قول ہمارے رب کا حکم ہمارے اوپر ثابت ہو گیا لازم ہو گیا اِنَّا لَزَائِكُون اب خامخا ہم جو ہیں لَزَائِكُون یہ مزہ چکھنے والے اب یہ مزہ تو چکھنا ہے ہم نے بھی چکھنا ہے اور تم نے بھی چکھنا ہے فَأَغْوَيْنَاكُمْ اِنَّا كُنَّا غَاوِين فَأَغْوَيْنَاكُمْ اب ان کی زبانوں سے جو حق نکلے گا نکلے گا صحیح لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوگا اس وقت تھا کہ نکل جائے گا لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوگا فَأَغْوَيْنَاكُمْ اِنَّا كُنَّا غَاوِين فَأَغْوَيْنَاكُمْ ہم نے گمراہ کیا تھا تمہیں اِنَّا كُنَّا غَاوِين اور ہم خود بھی گمراہ تھے اب سچ زبان سے نکل گیا ہے لیکن اس سچ کا اب اس جگہ پہ فائدہ کوئی نہیں ہے فَإِنَّا هُمْ يَوْمَئِذِن that day اس دن فِي الْعَذَابِ عذاب میں مشترکون حصہ دار ہوں گے سارے مشترک ہوں گے ان کو سب کو عذاب میں اکٹھا دکلہ جائے گا اور اللہ فرما رہا ہے مابوب ان کو ذرا بتا دیں اِنَّا كَذَالِكَ نَفْعَلُو بِالْمُجْرِمِين اِنَّا بِشَكْ هَمْ كَذَالِكَ اسی طرح نَفْعَلُو ہم کرتے ہیں بِالْمُجْرِمِين مجرِموں کے ساتھ یہ انہیں بتلا دیجئے اور آج ان کے لئے وقت ہے کہ ابو جاہل اور ابو لا بیمان لے آئیں لیکن کل وقت نہیں ہوگا اِنَّا هُمْ كَانُوا اِذَا كِيلَ لَهُمْ لَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ يَسْتَقْبِرُون مابوب ان کا عالم یہ ہے کہ اِنَّا هُمْ بے شک یہ لوگ کانو یہ ایسے ہیں اِذَا كِيلَ لَهُمْ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ کہو کیا لَا إِلَا إِلَّا تو يَسْتَقْبِرُون یہ تقبر کرتے ہیں جب انہیں لَا إِلَا إِلَّا کہنے کی بات کہی جاتی ہے تو یہ تقبر کرتے ہیں اب یہ ہے جی ہمارا کلمہ تیبہ کا پہلا حصہ جو ہم پڑھتے ہیں پہلا کلمہ تیب تیب بانا پاک لَا إِلَا إِلَّا اس کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ تو لَا إِلَا إِلَّا یہ قرآن سے لیا گیا اور محمد الرسول اللہ سورہ فتح کی آیت نمر غالباً ٹوئنٹی سیون ہے وہاں یہ آیت کا جملہ ہے محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّا عَلَى الْكُفَّارِ وہ آگے پوری آیت ہے تو یہ دونوں جملے مل کے کہ اب انگئے کلمہ تیبہ لَا إِلَا إِلَّا محمد الرسول اللہ یعنی اس کلمے کے دونوں جو فیض ہیں وہ دونوں کہاں سے لیے گئے ہیں قرآن مجید سے تو لَا إِلَا إِلَّا بھی قرآن سے نکلا ہے محمد رسول اللہ بھی قرآن سے نکلا ہے اگر کوئی پڑھ لے تو کتنی بڑی صداقت ہے اچھا آپ کوئی پڑھتا ہے یہ ایسے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے تو اردو میں پڑھ رہا ہے اردو تو ڈیوائن لینگوئیج نہیں ہے ڈیوائن لینگوئیج تو کیا ہے عربی ہے تو عربی میں پڑھ لے اس کو ثواب ملے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہے تو جب انہیں کہا جاتا تھا کہ کہو لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں یستکبرون تو یہ تکبر کرنے لگتے ہیں معبود ان کا عالم یہ ہے وَيَكُولُونَ اور کہتے ہیں اَئِنَّا کیا بے شک ہم لَتَارِكُ چھوڑ دیے جائیں گے ہم چھوڑ دینے والے بن جائیں ہم چھوڑ دیں جملہ ذرا ان کا سنیں جو خباست پر مبنی وہ کہتے ہیں معبوب کہ کیا ہم چھوڑ دیں آلِحَتِ نَا اپنے معبودوں کو مَازَ اللَّهُ لِشَاعِرِ مَجْنُونَ ایک شاعر اور مجنون شخص کے کہنے پر ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں پتا چلا جن مذہبی رسومات پر انسان ڈٹا ہوتا ہے وہ اس کی گھٹی سے نکلنی بڑی مشکل ہوتی اس لیے علماء کا فرض ہے کہ وہ دین کی اصل تعلیمات عوام الناس کے دل و دماغ میں راسخ کریں ورنہ جو ہوایی باتیں راسخ ہو جاتی ہیں یہ پھر قیامت تک نکلتی نہیں ہے اور بندہ پھیتا رہتا ہے تاریکیوں میں اور یقین کی دولت سے معروم رہتا ہے اور معذرت کے ساتھ یہ ہی آج کل ہمارے مسالک کر رہے ہیں صرف اور صرف حقیقت نہیں بتانی کسی کو ہاں باقی آپ نے جو ہمارے قیام کے اور ہمارے مسالک کی بقا کی باتیں ہیں وہ لوگوں کی گھٹی میں یوں ڈال دینی ہے کہ یہ اس کے علاوہ ہمارا چارہ ہی کوئی نہیں سب سے بڑی کتاب ہدایت کیا ہے قرآن مجید ہے آج ہم من حیث القوم اس جید کو چھوڑ بیٹھیں اختلاف رائی یہاں تک پہنچ گیا ہے جس کا قرآن سے تعلق ہی کوئی نہیں تو معبوب یہ دنیا میں کہتے ہیں ہم چھوڑ دیں آلہتِ نا اپنے معبودوں کو لشائرِ مجنون کس کے کہنے پر ایک معذ اللہ شائر اور مجنون کے کہنے پر یہ موضوع ختم ہو رہا ہے یہ دو تین آیات کے بعد وہاں جا کے ہم ختم کرتے ہیں اللہ فرما رہا ہے مجنون میرا معبوب نہیں ہے بل جا اب الحق مجنون تم ہو میرا معبوب اس کی شان یہ ہے جا اب الحق یہ کیا لے کر آیا ہے میرا حبیب حق لے کر آیا ہے وصدق المرسلین اور میرے حبیب نے تو اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے رسولوں کی تصدیق کیے مرسلین رسولوں کی تصدیق کرنے والے ہیں میرے معبوب انکم لذائق العذاب العلیم تم تارکو ناب نہیں بننا چاہتے تو انکم لذائقو بے شک تم اب بنو ذائقو چکھنے والے العذاب العلیم دردناک عذاب کو چکھنے والے بان جاؤ اگر معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں بان سکتے ہو تو پھر مزہ چکھنے والے بان جاؤ وَمَا تُجْزَوْنَا اور نہیں تمہیں بدلہ دیا جائے گا إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ مَگر اتنا ہی جتنا تم کیا کرتے تھے ہاں إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَسِينَ عذاب العلیم سے بچنے والے صرف کون ہیں إِلَّا ہاں سوائے ان لوگوں کے عباد اللہ جو اللہ کے بندے ہیں المخلصین اور بڑے مخلص بندے ہیں ان کی راگ راگ میں توعید باری تعالیٰ کا اقرار رکھا ہے ان کے عمل سے توعید و رسالت کی چلک نظر آتی ہے یہ بندے مخلص ہیں اور ان کو جنم کے جو عذاب ہے اس سے بھی نجات ملے گی اور خلاصی ملے گی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اخلاص بھی عطا فرمائے اب ان کے انجام کا تذکرہ ہوگا آگے اکتالیس بیالیس تینٹالیس پوری کی پوری آیات میں پہلے جانمیوں کا تذکرہ اب جنتیوں کو اللہ جو انام عطا فرمائے گا مخلص بندوں کو اب اگلی آیات مبارکہ میں ان کا تذکرہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنتی لوگوں میں شمار فرمائے اور جنتی لوگوں جیسے آمال ہمیں نصیب فرمائے توحید باری تعالیٰ کے ساتھ آقے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ فکری اور عملی مضبوط تعلق اور ان کی غلامی نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْا الْبَلَا